اسلام علیکم پیارے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو حضرت سگی سرور المعروف لالا والی سرکار کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کن کی نعمتوں اور کرامتوں سے نوازا اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سگی سرور کی زندگی کے مطابع کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے اور انہوں نے اپنی عبادت اور سخاوت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسا مقام حاصل کیا جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ کو دنیا کئی ناموں سے بلاتی ہے جن میں یہ نام کافی مشہور ہیں جیسے کہ حضرت سگی سرور لالہ والی سرکار لاکھ داتا پیر نگاہے والا لیکن ناظرین بہت سے لوگ حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ کا اصل نام نہیں جانتے حضرت سگی سرور کا اصل نام حضرت سید احمد سلطان ہے حضرت سگی سرور سموار کے روز یعنی کے بروز پیر کی ایک خوبصورت صبح میں چودہ زلحج کو شاہ کوٹ یعنی کے سرور کوٹ زلہ ڈیرہ غازی خان پنجاب میں پیدا ہوئے آپ کا نام و سلسلہ نصب کچھ یوں ہے سید احمد بن سید زین الابدین بن سید عمر بن سید عبداللطیف ہے حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سید زین الابدین ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت عائشہ ہے حضرت سگی سرور المعروف لالہ والی سرکار بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے آپ اکثر اپنے والد ماجد حضرت سید زین الابدین سے شریع مسائل سیکھتے رہتے جب حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے ان جنوں لاہور میں مولانا سید محمد اسحاق لاہوری کے علم کا بڑا شعارہ تھا لہذا آپ کے والد ماجد نے حضرت سگی سرور کو ظاہری علم حاصل کرنے کے لئے مولانا سید محمد اسحاق لاہوری کے پاس بھیجا مولانا سید محمد اسحاق لاہوری کی محبت اور تعلیم و تربیت سے حضرت سگی سرور تمام صلاحیتوں اور صفات سے فیضیاب ہو گئے جو کہ ایک عالم دین کا خاصہ ہوتی ہے حضرت سگی سرور المعروف لالا والی سرکار نے سید محمد اسحاق لاہوری سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد ماجد کا پیشہ اختیار کر لیا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت یادِ الہائی میں بسر ہوتا جب حضرت سگی سرور رحمت اللہ علیہ نے ظاہری علم حاصل کر لیا تو آپ کے دل میں باطنی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا جب آپ کے والد حضرت سید زین العابدین نے اپنے بیٹے کا علم حاصل کرنے کا شوق دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرنا شروع کر دی جیسے ایک مرشد کی تربیت کی جاتی ہے بچپن ہی سے حضرت سکی سرور کی طبیعت میں زیافی اور شقاوت کا انصر موجود تھا چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے چند بکریاں لیں اور جنگل میں انہیں چرانے کے لیے پہنچ گئے آپ نے بکریوں کو چرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا اور خود ایک دراخت کہنی سے عبادتِ الہائی میں مشہول ہو گئے اسی دوران چالیس فقیروں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے خانہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہی بکریاں ہیں آپ انہیں زبا کر کے کھا لیں تو ان فقیروں نے بکریوں کو زبا کیا اور پکا کر اپنی بھوک مٹائی جب سہادت مند بیٹے کی سخاوت کی خبر آپ کے والد ماجد حضرت سید زین اللہ علیہ دین کو ہوئی تو اسی دوران حضرت سید زین اللہ علیہ دین حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو خراج تحسین دیتے ہوئے فرمایا بیٹا تم نے فقیروں کو کھانا کھلا کر بہت اچھا کیا پھر حضرت سید زین اللہ علیہ دین نے بکریوں کی ہڈیوں اور کھالوں کو جمع کر کے ان پر اپنی چادر ڈالی اور بارگاہ الہائی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ چادر میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک ایک کر کے تمام بکریوں چادر کے نیچے سے زندہ سلامت نکل آئیں پیارے ناظرین حضرت سکی سروار عالمعروف لالہ والی سرکار بہت بڑے دریہ دل اللہ کے خاص بن دیتے اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اصل نام حضرت سید احمد سلطان ہے تو دنیا آپ کو حضرت سکی سروار رحمت اللہ علی کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے ناظرین حضرت سکی سروار بہت بڑے دریہ دل تھے آپ کے پاس جو شخص بھی مدد کے لئے آتا کبھی خالی نہ لوٹتا اور آپ اتنے بڑے خوش روحانی تھے کہ آپ کو شادی میں جو بھی جہیز ملا وہ بھی آپ نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں میں حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ مشہور ہوئے حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ کے آباؤ اجداد عرب کے رہنے والے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد جن کا نام حضرت سید زین العابدین تھا حضرت زین العابدین بغداد سے برے سگیر پاکو ہند میں تشریف لائے آپ نے ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سکونت اختیار کر لی جس گاؤں کو موجودہ وقت میں شاہ کوٹ یا سرور کوٹ کہا جاتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت سید زین العابدین کی احمد کے بارے میں ایک روایات یوں مشہور ہے کہ آپ کے والد حضرت سید زین العابدین پاکو ہند میں آنے سے پہلے بائیس سال سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے ایک مرتبہ حضرت سید زین العابدین نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پاکو ہند جانے کا حکم دیا حضرت زین العابدین نے فوراں حکم پر عمل کیا اور ملتان کے قریب ایک گاؤں جسے سرور کوٹ یا شاہ کوٹ کہا جاتا ہے اس گاؤں میں رہنے لگے یہ تقریباً سن پانچ سو بیس ہجری یا سن گیارہ سو چھبیس عزمی کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد حضرت سید زین العابدین ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے گھر چلانے کے لئے آپ نے بھیڑ بکلیاں پال رکھیں تھی یوں ہی وقت گزرتا رہا دو سال بعد حضرت سید زین العابدین کی بیوی یعنی کہ حضرت سید سرور رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت عائشہ جنات الفردوس کی جانب چلی گئیں اور اس دنیا سے پردہ فرما گئی پھر وقت گزرتا رہا ناظرین شاہ کوٹ کا نمبردار جس کا نام پیرہ خان تھا وہ آپ کا مرید تھا پیرہ خان نے اپنی خوکری برادری سے مشورہ کر کے اپنی بڑی بیٹی حضرت محترمہ آمنہ کو حضرت سید زین العابدین کے نکاح میں دے دیا پھر چند ایسا گزرنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بید سن پانچ سو پیتیس ہجری یعنی سن گیارہ سو اکتالیس عیسوی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئی حضرت محترمہ آمنہ کو شاہ کوٹ میں ہی دفن کیا پھر کچھ عرصے بعد آپ کے والد ماجد حضرت زید زین العابدین بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کے والد اور والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کے خالہ ذات بھائی جن کے نام یوں ہیں ابھی جودہ ساون ککو اور مکو نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا روز باروز ان کی زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا آپ کے نانا جو کہ ایک بہت بڑے زمین دار تھے انہوں نے اپنی زمین کو سب میں برابر تقسیم کر دی لیکن آپ کے نانا کے انتقال کے بعد آپ کے خالہ ذات بھائیوں نے خود تو سر سب زمین لے لی اور حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ کو ایک بنجر زمین کا ٹکڑا دے دیا اس زمین میں کئی عرصے سے کوئی فصل نہ ہوتی تھی لیکن جب حضرت سکی سروع المعروف لانا والی سرکار نے اُس زمین پر اپنے قدم مبارک رکھے اور کھیتی کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر سبز ہو گئی یہ دیکھ کر آپ کے خالہ ذات بھائیوں کے دل میں نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگی اس دور میں پاک و ہند میں ایک راجے کی حکومت تھی اور لوگ اپنی زمینوں میں کھیتی باری کرتے اور ٹیکس بھرنے کے لیے راجہ کے پاس جاتے تھے پھر حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ اپنے خالہ ذات بھائیوں کے ساتھ ٹیکس بھرنے کے لیے راجہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے جب آپ راجہ کے محل کا قریب پہنچے تو راجہ کے وزیر نے دیکھا کہ اس کافلے پر بادل کا سایہ ہے جس کافلے میں حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ موجود ہیں راجہ کا وزیر بھاگتے ہوئے راجہ کے پاس گیا اور سارا واقعہ بتایا راجہ محل سے باہر آیا اور دیکھا کہ واقعہ ہی آپ رحمت اللہ علیہ کے کافلے پر بادلوں کا سایہ تھا راجہ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں تو راجہ نے اس بات پر یقین نہ کیا اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جب تم مہمانوں کو خانہ پیش کرو تو سخی سروع کو خانے کے بجائے خالی برطن پیش کرنا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سکی سروع واقعی میں اللہ کے خاص بندے ہیں یا محض ایک عام آدمی راجہ کے نوکروں نے ایسا ہی کیا انہوں نے حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ کو خالی برطن ایک لال کپڑے سے ڈھکے ہوئے پیش کیے لیکن جب حضرت سکی سروع نے ان برطنوں سے کپڑا ہٹایا تو نوکر حیران رہ گئے کہ برطنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ موجود تھا یہ دیکھ کر نوکر راجہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بتایا پھر راجہ نے حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا آپ سے معافی طلب کی تو حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ نے انہیں فوراں معاف کر دیا راجہ نے جب آپ کی رحم دلی دیکھی تو راجہ نے اپنی بیٹی کو حضرت سکی سروع رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا جب یہ بات حضرت سکی سروع کے خالہ ذات بھائیوں نے سنی تو وہ راجہ کے پاس آئے اور حضرت سکی سروع پر جھوٹ بولنے شروع کر دئیے اس بات سے راجہ بہت گصے میں آ گیا اور اس نے آپ کے خالہ ذات بھائیوں کو ایک اللہ کے خاص بندے پر جھوٹ بولنے کے جرم میں قید کر لیا حضرت سکی سروع نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ فوراں زندان میں چلے گئے اور فرمایا کہ جب تک تم میرے ساتھیوں کو رہا نہیں کرو گے تب تک میں بھی زندان میں رہوں گا تو راجہ نے آپ کے ساتھیوں کو فوراں معاف کر دیا اور زندان سے رہا کر دیا پھر آپ اپنے کافلے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس آ گئے لیکن آپ کی خالہ ذات بھائی ہمیشہ اس موقع میں رہتے کہ کیسے حضرت سکی سروع کیوں بیضت کیا جائے پھر انہوں نے منصوبہ بنایا اور انہوں نے میراسیوں کو بہلا پھسلا کر لالچ دے کر بھیجا اور کہا کہ حضرت سکی سروع رحمت اللہ لے کو بدنام کرو اور ترقیب یہ بتائی کہ اگر سیر دیں تو سوا سیر مانگنا انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حفاظت خود کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی آپ نے نہ صرف میراسی بلکہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی بہت سی ایشیا سے نوازا اس دن سے آپ رحمت اللہ علیہ کو لکھ داتا لکھی خان پیر لالا والا ان لقب سے جاننے لگے لیکن سکی سروع ان سارے لقب پر حاوی ہو گیا لیکن آپ کے خالہ ذات بھائی پھر بھی باز نہ آئے جب حضرت سگی سرور ان کی زیادتیوں سے دل برداس ہوئے تو آپ نے پاک و ہند سے ہجرت کی اور آپ باطنی علم حاصل کرنے کے لیے مختلف مقام پر گئے پھر آپ اراق پہنچے آپ نے وہاں سلسلہ ترزیہ کے تین سلسلوں یعنی کہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ ورتیہ سے فیض حاصل کیا آپ نے وہاں حضرت محمود چشتی کی صحبت میں رہ کر ان سے سلسلہ چشتیہ میں ترخہ خلافت کا عرم حاصل کیا پھر آپ بغداد چلے گئے وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کی خدمت میں سلسلہ قادریہ سے فیض پایا ان بزرگوں کے علاوہ حضرت سکیسرور رحمت اللہ علیہ نے شیخ آل شخوق شیخ شہاب الدین شکر وردی سے خصوصی فیض حاصل کیا اور شیخ آل شخوق شیخ شہاب الدین شکر وردی کی روح سے حضرت سکیسرور نے خلقہ خلافت بھی اختیار فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار سلسلہ شکر وردیہ کے بزرگان میں بھی ہوتا ہے اسی طرح حضرت سکیسرور مختلف علاقوں میں جاتے رہے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اسلام بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کئی کرامتوں سے بھی نوازا پھر آپ سفر کرتے کرتے جب ڈیرہ غاوی خان کے قریب ایک پہاڑی علاقے پر پہنچے تو آپ نے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے مختلف علاقوں میں نہ ہی صرف سفر کیا بلکہ سیکنوں لوگوں نے آپ رحمت اللہ کی کرامتوں سے آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ کو لوگ کئی لقموں سے بلاتے ہیں پھر جب آپ پہاڑی علاقے میں پہنچے تو آپ نے وہاں پہاڑوں میں عبادت کرنا شروع کی لیکن ناظرین اس پہاڑی علاقے میں بہت سے جن رہتے تھے جن کی تعداد تقریبا سوہ لاکھ تھی جب ان جنوں نے آپ رحمت اللہ کو غار میں عبادت کرتے دیکھا تو انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا ایک مرتبہ آپ ایک پہاڑی میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے تو جنوں نے آپ پہاڑی گھرانے کا منصوبہ بنایا اور پہاڑ کو آپ کے اوپر گھرا دیا لیکن آپ نے اپنے نورانی اور روحانی ہاتھ کے زور سے اس پہاڑ کو روک دیا جو جنوں نے آپ کی روحانی طاقت دیکھی تو جنوں کا سردار بھیرو جن آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تو آپ رحمت اللہ نے اسے فوراں معاف کر دیا پھر بھیرو جن نے آپ کو حضرت سلمان کے دور کے دو توفے انعیت کیے ان توفوں میں ایک تھی دیکھ جو کہ حضرت سخی سرور رحمت اللہ کی دربار میں آج بھی موجود ہے اور ناظرین جب ہر سال حضرت سخی سرور کا لنگر پکاتے ہیں تو اس دیکھ میں تھوڑی سی آگ جلاتے ہیں پھر آگ جلانا چھوڑ دیتے ہیں کئی من جسے ہم اپنی زبان میں بھت کہتے ہیں وہ بغیر آگ کے پک جاتا ہے حضرت سخی سرور رحمت اللہ کی یہ کرامت ہر سال دربار شریف میں ظاہر ہوتی ہے تو ان توفوں میں دوسرا تھا آسا وہ بھی سخی سرور کی دربار میں موجود ہے پھر حضرت سخی سرور نے ٹالیوں والے مقام پر قید کیا اور فرمایا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہی رہو گے تمہارے کھانے پینے کا انتظام یہی ہو جایا کرے گا ناظرین آج بھی کئی مجاور ٹالیوں والے مقام پر جا کے بکریہ وغیرہ زبا کرتے ہیں اور کچھ گوشت ان جنوں کے لیے وہیں پانچ سو ستتر ہجری سن گیارہ سو اکاسی میں ترپن سال کی عمر میں ہوئی اور آپ رحمت اللہ کو وہیں پہاڑی علاقے میں دفن کر دیا اور پھر اس علاقے کا نام حضرت سگی سروہ رحمت اللہ کے نام سے مشہور ہوا آج بھی لاکھوں لوگ زیارت کا شرف حاصل کرنے کے رئیے آپ رحمت اللہ کی دربار پر جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو مزید علیاء کرام کی ہسٹری اور کرامتیں دیکھنی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں